یہ عمران خان صاحب نے ہر طرح سے پیڈیا کو جو بھی ان کا بیانیا ہوتا تھا چاہے وہ نواز سٹیپ کا انٹی سرپیسپل بیانیا تھا وہ بھی ان سے چھن گیا نواز سٹیپ کا سب کو نہیں آج اسامہ سے ہم ذرا تذیہ لیں گے اسامہ کل ہم بھی باتیں کر رہے تھے تذیہ جو ہے وہ دیے جا رہے تھے مختلف تذیہ کاروں کے جانب سے دیکھیں رہے تھے کتنی سیٹیں نکالے گی پیٹی آئی کوئی کہردہ پانس سے چھے کوئی کہردہ سات سے آٹھ لیکن جو یہ ہوا ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ آپ تو گراؤن پر موجود تھے کل کیا ہوا گراؤن پر بڑی تعداد میں لوگ نکلے سمیہ بہت بڑی تعداد میں دیکھیں جتنے بھی ہمارے تجزیعے یا اندازہ لگائے جا رہے تھے تحریک انصاف کے حق میں یا تحریک انصاف کے خلاف اس سے قطع نظر سب لوگوں نے ماضی کو دیکھ کر ہی اندازہ لگانے تھے مثال کے طور پر زمنی الیکشنز میں کتنے لوگ نکلتے ہیں پچاس کیسے سے زیادہ لوگ کیسے نکلیں گے کچھ سوچ نہیں سکتا پھر اس کے بعد جس طرح سے الیکشن پرمیشن میں جو کچھ کیا کہ جناب ایک ہی خاندان ہے ہر فرق کا پولنگ سٹیشن کہیں ہے کوئی کہیں جائے کوئی جائے ہلکے بھی مدلے ہوئے پولنگ سٹیشن کہیں مصرحہ نہیں ہے ہلکے ہی مدل دیئے کئی لوگ جناب زندہ ہے جناب آپ تو مرچکے ہیں یہاں کیسے آگئے ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگ جن کا بھوٹ اس کا تین تین ایک ایکشنز میں ایک جگہ پڑھنا پتہ لگا نہیں اب کوچھ آپ پچاس ساتھ رہتے تھے یا اس سے پہلے کہیں تھے بہاں پر ہو گیا بہت کچھ ہوا تو اس کی اندازہ یہ لگائے گئے تھے کہ تحریکین صاحب جیتی بھی ہے تو بہت بڑی بات ہوگی کہ تیرہ چودہ اگر وہ سیٹس دے جاتی ہے لیکن اتنے مارچوں کے ساتھ اتنی زبردست جیت تحریکین صاحب کو ملے گی اس کا اندازہ تحریکین صاحب کے بھی زیادہ تر لوگوں کو نہیں تھا وہ سوچ نہیں سکتے کیونکہ نوک کو پیڈی ایم کی جماعتوں کو جو اسٹیبلش جماعتے ہیں ان کو اداروں کی سپورٹ بھی آسل تھی ایکشنی کمیشن بھی ان کے ساتھ پورا تاپن کر رہا تھا ان کے پاس ان کی مشینری پوری طرح سے ایکٹیو تھی پیسہ بھی چل رہا تھا یہ تو انڈیپینڈنٹ تھے جو خود اپنے بربوتے پر لڑکا ہے ان میں وہ لوگ بھی تھے تو اب ان کے ساتھ تو نوڑی کا وٹ بھی شامل ہو گیا تھا یعنی ایک اپنا اثر و رسول کو ایکٹیبلش جو ساتھ نوڑی کا ایڈیشن وٹ اگر دوسرے نہیں تیسرے چوتھے نمبر پر تو آئی ہوگی اس کے باوجود اس طرح سے وہا رہے ہیں تو آپ نے دائی میں بڑی خوبصورتی سے بتایا کوئی جواد کیا تھی لیکن اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو صرف یہ زمینی لیکشن میں جیت مل گئے اس سے اب حکومت جا ہے وہ مشکل میں آگئی یہ عمران خان صاحب نے ہر طرح سے پی ڈی ایل کو جو بھی ان کا بیانیاں ہوتا تھا چاہے وہ نواز شیف کا انٹی اسٹرپیشمنٹ بیانیاں تھا وہ بھی ان سے چھن گیا نواز شیف پر سب کو نہیں آگا وہ بھول کوئی زدو کا بیانیاں وہ سب ختم ہو گیا وہ عمران خان صاحب پر پاس آگیا ہمیں بڑا تجربہ ہے یہ تین مہینوں میں وہ بھی سارا بیانٹ گیا پھر یہ کہ جناب یہ بڑے طاقت پر ہیں سازشیں بڑی اچھی طرح کر سکتے ہیں ان کو منج کرنا آتا ہے میڈیا کو بھی سب کو عمران خان صاحب نے ایک ہی وقت میں سب کو شکست دے دی اور عوامی طاقت کے ساتھ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے لیکن یہ بڑی اچھی چیز ہوئی اسامہ بہت دن سے ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے اور شاید سب سے زیادہ میں ہی یہ سوال کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے عوام کی طاقت جلسوں میں لوگ لیکن ہماری ملک میں بلکل ڈیفرنٹ سائنس ہوتی ہے الیکشن والے دن مینج کیا جاتا ہے الیکشنز کو تو کیا یہ الیکشن مختلف ہوں گے میں نے یہ سوال بہت کیا اور مجھے اس کا جواب خود ہی مل گیا کہ عوام کی طاقت کے آگے سب بے بس ہو جاتے ہیں جب عوام باہر نکلتے ہیں تو مینجمنٹ ہو یا پھر آپ کی کوئی سیاسی چال ہو یا کوئی سائنس ہو آپ کی وہ سب بے بس ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہمارے ملک میں ڈیفرنٹ بھی ہو گیا ہے ایک ڈیفرنٹ ہو گیا ہے ہمارے ملک میں آنے والے عام انتقابات کے لیے بلکل ایسا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک سوچ ہے اور جو غلط نہیں ہے ہمارے ہاں دیکھیں وہ بریانی چلتی ہے جیتی میں بھائی چلتا ہے اب عمران خان صاحب نے تو الیکٹی بلز کو پھر بھی اس میں بھی رکھا ہے یہ ہے یہ ایک فیکٹ ہے ادارے آپ کے ساتھ ہیں آپ کو منجھ چیزیں کرنی ہے انجے ہیں طاقت پر ہلکے برادری یہ سب آپ کے ساتھ ہونا ہے لیکن مجھے لگتا ہے سمیہا کہ اس میں نوجوان فیکٹر بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے اٹھانے وال کے او بجے جو ہماری یہ سوچ کو نہیں دیکھتے کہ جناب یہاں کچھ نہیں ہو سکتا یہاں کبھی بہتری نہیں آسکتی تو ہم زیادہ اس عمر میں آکھر ایک حقیقت پسندی کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے نیچو دیکھتے ہیں دو، تین، چار، چار، چار نہیں ہوتا لیکن نوجوان میں ایک امید ہوتی ہے ان میں ایک ذہن کی صفائی ہوتی ہے کہ کیوں نہیں وہ دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو جب پر عمران خان صاحب نے ان کو موبلائز کر دیا اس کے انابہ بھی فیکٹ پردک سے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے جو ہمیشہ سے کسی ایک پارٹی کو جب پیپلز پارٹی کے تھے یا نون لکھ کے تھے یا محلانہ کے ساتھ کے تھے جن کے بھی تھے وہ سب بھی آئے کسی کو یورن بیٹ لگا ہوا ہے یہ بیلچے پر آرہا ہے جب اس طرح کا بزرگ آتا ہے تو پورے پورے خاندان کو ایک تو عدب لحاظ ہمارے عبداللہ کی بھی ہے لوگوں پر میں کہ جناب بزرگ جا رہا ہے اس کے ساتھ آتے ہیں پھر وہ بھی پورا خاندان ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ فیکٹر بھی ہے نوجوانوں کا بہت زیادہ عبادی ہماری نوجوانوں کی ہے عمران خان صاحب چاہے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہو چاہے رجیم چینج کا بیرون طاقتوں کا تو یہ سارے فیکٹرز عمران خان صاحب کے حق میں گئے نہیں ہر ایک لیول پر عمران خان نے شکست دی ہے ایک بھی نہیں یعنیہ میں نظریہ میں موبیلائزیشن میں لیکن اسامہ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں بلکل صحیح ندیم خوریشی صاحبے میں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تریکنز ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن اسامہ ایک سوال اس سے اب آگے بڑھ کے اب عمران خان کو خود اپنا طرز سیاست اپنا طرز حکومت اپنی آگے آنے والی سٹریڈیجی وہ کتنی تبدیل کرنی ہوگی قومی اسملی سے ہی اب چاہیں گے عمران خان کہ وہاں کے الیکشنز ہو یا پورے ملک میں ہو نئے سرے سے آپ کو کیا لگتا ہے خود عمران خان کو اپنا طرز حکومت طرز سیاست اور طریقے کار بدلنے کی کتنی ضرورت ہے اب سبق پر حاصل ہو گیا ہوگا بعض سبق پر جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ جی اتحادی جو ہیں انتیج میں بلیک میں ہوں دارا بہت کچھ ہم کرنا جاتے ہیں لیکن عمران خان اپنی سنس پر مجھ نہیں لگتا کہ وہ کرپشن کے بیانی اسے پیچھے ہٹیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے